اسلام علیکم فرینڈز ورلڈ انفارمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدید اگر ہمیں کسی ویب سائٹ کے لیے کوئی ڈاکومنٹس پی این جی فائل کی جگہ پی ڈی ایف فائل میں ریکوائیڈ ہو تو اس کے لیے کمپیوٹر شاپ کا سہارہ لینا پڑتا ہے اور اس میں ہمارا ٹائم اور پیسہ دونوں لگتا ہے لیکن اب ایڈوانس ٹیکنالوکی وجہ سے یہ سب ہماری فنگر ٹپس پہ ہے جس میں ہم اپنے موبائل فون کے ذریعے وہ سب کچھ مینج کر سکتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات میں شامل ہے بس ہمیں تھوڑا سا سمارٹ بننے کی ضرورت ہے اور پھر ہم یہ سارے کام خود سے سر انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ آج کی میری ٹیٹوریل ویڈیو کا نام بھی کچھ ایسا ہی ہے ہاو ٹو کنورٹ پی این جی فائل ٹو پی دی ای فائل تو فرینڈز آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی پی این جی فائل کو ویڈین فیو سیکنڈز پی دی ای فائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو چلتے ہیں آج کی ٹیٹوریل ویڈیو کی طرف میرا نام ہے آسم کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفارمیٹیو ویڈیوز تو فرینڈز یہاں پہ آپ کو میری موبائل سکرین نظر آ رہی ہے اس سکرین کے ڈاؤن میں آپ کو پلے سٹور نظر آ رہا ہوگا تو ہم اس پلے سٹور پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ اوپر آپ نے جا کے سرچ بار میں لکھنا ہے جیسے ہی میں نے احسان لکھا تو اس کے آگے وہ نیچے آپ کو پورا اس کا نظر آ رہا ہوگا تو ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے جو ہی ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں کچھ اس طرح کی سکرین ڈسپلی ہوگی تو ہم نے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے تو جو ہی ہم انسٹال پہ کلک کریں گے تو ویدن فیو سیکنڈز آپ کے کنیکشن کے حساب سے یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ جلدی انسٹال ہو جائے گا تو جیسا کہ فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیونٹی فائف پرسن سے اوپر ہو چکا ہے تو ویدن فیو سیکنڈز یہ مکمل طور پہ یہ والی ایپ جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گی انسٹال ہونے کے فوراں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ 92-96% سو جس ویٹ فارا وائل اور آپ کو دیکھیں گے سو ناو آلموسٹ ہندیڈ پرسنٹ کمکلیٹ اب یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے جو ہی یہ ایپ انسٹال ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا اپشن شو ہوگا اوپن تو آپ نے اوپن پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ اوپن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ اس طرح کا ڈسپلی شو ہوگا تو آپ نے یہاں پہ نیچے ڈاؤن میں آپ اس کو اوپر سے جا کے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ انفارمیشن اس کے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہے تو ہم یہاں پہ اوپر ٹاپ میں آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا سکپ تو آپ نے سکپ پہ کلک کرنا ہے تو ہم سکپ پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ ہم یہ والے جو ہے ایکسس ہیں فوٹو میڈیا اور آدھر فائرز آن یو ڈیوائز تو یہ آپ نے اس پہ اللہو پہ کلک کرنا ہے تاکہ احسان پی ڈی ایف منیجر جو ہے وہ آپ کی ان چیزوں پہ اس کو ایکسس مل سکے تو اللہو کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے فوٹوز اینڈ ریکارڈ ویڈیوز اس کو بھی آپ اللہو کریں اور جو ہی ہم اس کو اللہو کریں گے تو ہمیں کچھ اس طرح کا ڈسپلی شو ہوگا تو یہاں پہ اوپر آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیج ٹو پی ڈی ایف اگر آپ نے اپنی تصویر یا کوئی بھی چیز جس طرح کہ آپ کو پاس بورٹ کے لیے آپ کو آئی ڈی کارڈ کے لیے موسٹلی جو ہے وہ جو پی ڈی ایف فائل چاہیے ہوتی ہے نہ کہ پی ڈی ایف فائل تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہی جو ہے وہ ایپ استعمال ہو رہی ہے اس لیے میں نے آج اس بارے میں یہ والی انفارمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی تو ہم ایمیج پہ کلک کرتے ہیں ایمیج ٹو پی ڈی ایپ جو ہی میں نے اس پہ کلک کیا یہاں پہ کچھ ایڈ آیا ہے ہم نے اس ایڈ کو سکپ کر دینا ہے تو ہی اس کو میں نے سکپ کر دیا اور یہاں پہ آپ کو اوپر ٹاپ میں نظر آ رہا ہوگا سیلیکٹ ایمیج تو آپ نے سیلیکٹ ایمیج پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ سیلیکٹ ایمیج پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ آپ نے جس بھی اس میں جانا ہے اپنے فولڈر میں مختلف قسم کے فولڈرز ہیں آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں فار ایکزمپل میں یہ والی میرے پاس ایک فائل ہے میں یہاں سے کوئی بھی ایک فائل اٹھا لیتا ہوں اس کو میں پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں فار ایکزمپل میرے پاس یہاں پہ کوئی بھی ایک فائل فار ایکزمپل میں یہاں سے میں کوئی ویڈیو کوئی بھی پکچر اٹھا لیتا ہوں فار ایکزمپل یہ پکچرز ہیں ہمارے شہزادوں کی میں اسی میں سے کوئی پکچر اٹھا لیتا ہوں اس پہ کلک کر دیتے ہیں اور میں اس کو اپلائی کرتا ہوں نیچے یہاں پہ ڈاؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اپلائی وان اپلائی وان پہ میں جوئی کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ نیچے آ رہا ہے ایمیج ایڈیٹ جوئی دوستو ہم اپنا ایمیج سیلیکٹ کر لیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ڈاؤن میں نظر آ رہا ہے ایمیج سیلیکٹ تو جوئی ہم اپنا ایمیج سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد نیچے سیکنڈ آپشن بھی ہائلائٹ ہو جائے گا جس پہ لکھا ہوا ہے کریئٹ پی ڈی ایف تو ہم اس کو پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے تو ہم نے جوئی پی ڈی ایف پہ کلک کیا انٹر دو فائل نیم اگر آپ اس فائل کا نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پی ڈی ایف سے پیچھے جتنے بھی لفاظ ہیں یہاں پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں فار اگزامپل میں لکھتا ہوں اگر میں اس فائل کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ نیچے ڈاؤن میں دیکھ سکتے ہیں پی ڈی ایف فائل کنورٹڈ تو اب اس فائل کو میں جو ہے وہ میں اس فائل کو اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ کرنا ہوگا کہ یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ بار نظر آرہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آئیں گے view files آپ نے view files پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ view files پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایڈمن کیا نہیں لکھا ہوا ہے میں نے آسم لکھا تھا یہ لیکن میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میری فائل اوپن کے لئے اوپشن پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ ڈیلیٹ کرنی ہے اوپن کرنی ہے تو افکورس میں نے اس فائل کو اوپن کرنا ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ میرے پاس یہ پی ڈی ایف فلر جو ایپ ہے یہ لازمی اس میں ہونا چاہیے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں ڈرائیو پی ڈی ایف پہ تو میری وہی جو تصویر تھی جو میں نے پاکستانی ٹیم کی میں نے لگائی تھی وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ اب میرے پاس یہ پی ڈی ایف فائل میں شو رہی ہے اگر میں اس کو اگر میں سینڈ کرنا چاہوں یا میں رینیم کرنا چاہوں تو یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ آپ کو تین ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے آپ نے ان پہ کلک کرنا ہے آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سینڈ فائلز اگر یہاں پہ فار ایکزامپل میں سینڈ فائلز پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں بھی آپ کو آپ کی جتنے بھی سوشل ایپس ہیں ورڈس اپ ہو گیا میسنجر ہو گیا آپ اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ یہاں موبائل سے اگر آپ نے کسی براوز میں جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو that's it i hope کہ آپ کو میری یہ والی informative ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور میرے چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ میں مزید آپ کے لئے informative ویڈیو لاسکوں اپنا خیال رکھیں بائی بائی